بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں لوکی چنہ دال رسپی اگر ابھی تک آپ نے اگری فوڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اس سے کہ آپ میری کوئی بھی ویڈیو مس کر نہیں پائیں گے اگر آپ کو رسپی پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور نیچے کومنٹس باکس میں لکھنا نہ بھولیں درمینا سائز کے تین عضرت قدو لیے ان کو چھیل لیا پھر اس کو دو عصو میں چھوڑی کی مدد سے کٹ لیا قدو کے ٹکڑے کو دمینا سے کٹا پھر دونوں ٹکڑوں کو مزید دمینا سائز کے ٹکڑوں میں کٹ رہے ہیں اسی طریقہ سے باقی قدو بھی کٹ لیں پیسے ککر میں ڈال رہے ہیں ایک کپ آئل آئل کو تھوڑا سا گرب ہونے کے بعد اس میں ڈالتے ہیں چھے سے سات عدد سابت کاری مرچی تین سے چار عدد لاؤنگ دو موٹی لاچی اور ڈال چینی کا ٹکڑے ایک چائے کا چمچ سابت زیرا پھر ان کو تھوڑا سا ادھے منٹ کے لیے اس کو تیل میں فرائی کر رہے ہیں اب اس میں ڈالتے ہیں دو عدد درمینے سائز کے پیاز اور کے چھوٹ چھوٹے سلائسیس اس کو اسی گی میں اہستہ اہستہ فرائی کریں گے ہم ان کو فرائی اس وقت کریں گے جب تک یہ لائٹ براؤن نہیں ہو جاتے اب یہ لائٹ براؤن ہونے شروع ہو گئے ہیں تو جناب اس میں ڈالتے ہیں دو عدد کٹے ہوئے ٹوماتر ان کو بھی انہی پیاز کے ساتھ فرائی کریں گے تاکہ اچھے سے مسالہ تیار ہو سکے اور ساتھ اس کو ایس طرح سا آنٹ پہ ہڈاپتے جائیں گے ماشاءاللہ جو مسالہ ہے وہ تیاری کے مراحل میں ہے بزردست اس کی خشبو آ رہی ہے ہلکی ہلکی آنچ پہ یہ ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں اب ہم اس میں ڈالتے ہیں لسن اور ازرکہ پیسٹ یہ ہے جی دو چائے کے چمچ لسن ازرکہ پیسٹ ٹوماتر پیاز ان سب کی اچھے طکے سے بنائی ہو رہی ہے تاکہ اچھا سا مسالہ فرائی ہو سکے اب اس میں ڈالتے ہیں جی دو سے تین عدد سبس کٹی ہوئی میرچ اور ساتھ ہم اس کو اہستہ اہستہ ہلاتے جائیں گے جو مسالہ جات اس میں استعمال ہوں گے ان میں ایک کھانے کا چمچ ہے سفید نمک ایک چائے کا چمچ ہے حلدی ایک چائے کا چمچ ہے دھڑا میں میں سرخ مرچ ایک چائے کا چمچ ہے سرخ مرچ پاودر اور ایک چائے کا چمچ ہے پیسا ہوا دنیاں یہ تمام اشیاء ہم اس میں ڈال رہے ہیں جی تاکہ یہ ان کی بھی مسالہ جات کی بھی ساہتی پیار لسندرک میں مکسنگ ہو جائے اچھی طرح فرائی ہو جائیں لو جی زبردست خشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی لکھ بڑی زبردست ہے جی اب اس میں ڈالتے تھوڑا سا پانی تاکہ یہ تھوڑا سا اچھی طرح فرائی ہو سکے تاکہ یہ جل نہ جائے مسالہ وغیرہ جل نہ جائے اس لئے مکسنگ ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے ماشاءاللہ زبردست ہے جی تو اب ہم اس میں ڈالتے ہیں جی چینے کی ڈال ہم نے چینے کی ڈال ایک کپ لیا اس کو ہم نے اچھے طریقے سے بگوئے رکھا تیز سے چار گھنٹیں بگوئے رکھا اب ہم نے اس کو اسی برطن میں کینسری پریشر ککر میں ڈال دیا ہے اور ساتھ اب ہم ڈالیں گے جی کٹے ہوئے قدو کے پیس یہ قدو ڈال رہے ہیں جی تو جناب اب اس میں ڈالیں گے جی دو سے تین گلاس پانی اب ہم اس میں چمیس کی مرسیج کو مکس کر دیا ہم نے تو ہم نے ککر پھر پریشر لگا دیا ہے یہ پریشر چھے سے پرکبن چھے سے سات مند تک ہم اس کو ککر میں پکائیں گے ہلکی آنچ پہ یہ نوٹ فرمالیں ہلکی آنچ پہ ہم نے پریشر کھول دیا ہے جی اب آپ دیکھیں ما شاءاللہ اس کا کلر کتاں پیارا ہے کتنے اچھے طریقے سے پکا ہے اب ہم اس کو ڈال دیکھتے ہیں جی کہ ڈال ہماری کتنی گل گل چکی ہے ڈال ما شاءاللہ گل چکی ہے پانی زیادہ ہے تو ہم پڑا سے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے اب اس میں ڈالتے ہیں جی ایک کھانے کا چمچ لیمون کا رس اور ساتھ ہی ہم ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ پچھتا ہوا زیرا تو جناب اب ہم اس میں ڈالتے ہیں تھوڑی سی سبز میرچ کٹی ہوئی اور ساتھ کٹا ہوا تھوڑا ساتھ دنیاں ڈال دیتے ہیں تو ما شاءاللہ لوکی دال چنہ رسپی تیار ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو کارتے ہیں جی دے شہوٹ ما شاءاللہ زبردست خشبو آ رہی ہے انتہائی ٹیسٹی اور سپائسی لوکی دال چنہ تیار ہو چکی ہے لوکی دال چنہ رسپی تیار ہو چکی ہے آپ نان کے ساتھ تندور کی روٹی رائتہ سیلڈ اور لسی کے ساتھ درپیر کو تناول فرمائیں اگر آپ کو ہماری رسپی پسند آئے تو ہمیں کمنٹس باکس میں لکھنا مت بھولیے گا اور نیکس ٹائم ہم پھر ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی موسیقی موسیقی